اسلام علیکم دوستو انسٹاگرام کا لنک کس طرح سے کافی کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے نیوٹیوب کے بہت سیکشن میں ایڈ کیا جاتا ہے میں آپ کو پریکٹیکلی موبائل سکرین پر بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے انسٹاگرام ایپ کو اوپن کرنا ہوگا اس کو اوپن کرنے کے بعد نیچے اپنے پروفائل تصویر پر جو ہے اپنے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نیچے یوزر نیم دیکھ رہا ہے اس یوزر نیم کو آپ نے کافی کرنا ہے یوزر نیم کو کافی کرنے کے بعد آپ نے کروم براؤسر میں جانا ہے کروم براؤسر میں جانے کے بعد آپ نے کروم براؤسر میں یوٹیوب ڈاٹ کام لکھنا ہے جب آپ کروم براؤسر میں یوٹیوب ڈاٹ کام لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی چینل کا یوٹیوب جو آئیکن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کسٹومائز چینل کا اپشن آتا ہے کسٹومائز چینل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین اپشن نظر آئیں گے آپ نے ان میں سے بیسیک انفو پر جو ہے کلک کرنا ہے جب آپ بیسیک انفو پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایڈ لنک اپشن دیا جاتا ہے ایڈ لنک پر کلک کرنے کے بعد پہلے باکس جو ہے وہ اس میں آپ نے انسٹاگرام لکھنا ہے پہلے باکس میں آپ نے انسٹاگرام لکھنا ہے اس میں انسٹاگرام لکھنے کے بعد اسی کے سامنے جو اگلا یوریل کا جو باکس ہے اس میں آپ نے انسٹاگرام ڈاٹ کام لکھنا ہے انسٹاگرام ڈاٹ کام یہاں پر آپ لکھے یوریل کے باکس والے خانے میں تو انسٹاگرام ڈاٹ کام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سلیش ڈالنا ہے سلیش یا ابلک کا نشان جو ہے یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے اس کو ڈالنے کے بعد جو یوزر نیم آپ نے انسٹرگرام سے کافی کیا ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے جب آپ اس یوزر نیم کو پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اوپر پبلش کا نشان نظر آئے گا اس پبلش کے نشان پر آپ نے کلک کرنا ہے تو پبلش کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو انسٹرگرام کا لنک ہے وہ یوٹیوب کے ایباوٹ سیکشن میں ایڈ ہو جائے گا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ایڈ ہو چکا ہے یعنی اس کے لیے آپ نے یوٹیوب ایپ کو اوپن کرنا ہوگا یوٹیوب ایپ کو اوپن کرنے کے بعد اپنے چینل کے آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یوار چینل پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے ایباوٹ میں جانا ہے ایباوٹ میں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ انسٹرگرام کا لنک جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ شکریہ